بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ یہ کہ گھر پہ بیٹھا جائے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن میں توسیق کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر بھی آج لوگ ڈاؤن ختم ہونا تھا وفاقی کابینہ اور نیشنل کوڈنیشن کمیٹی کی ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے کا مزید اضافہ کیا جائے گا توسیق کی جائے گی جو کہ اینڈ آف اپریل بنتا ہے اس کے بعد پھر وزیراعظم صاحب نے بھی خطاب کیا انہوں نے کیا فرمایا وہ ذرا سنیے گا ہمارے ملک نے جس طرح یہ لوگ ڈاؤن مشکل حالات میں جس کے پر عمل کیا اس کی وجہ سے ہم جو آج سمجھ رہے تھے کہ جتنی آج کرونا وائرس جتنی پھیلنا چاہیے تھا مجھے بڑی خوشی سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف جتنا ٹارگٹ جتنا ہم نے پروجیکشنز کی تھی اس کی صرف تیس فیصد پھیلی ہے یہ تو وزیراعظم کی وہ گفتگو ہو گئی جس کے اندر سے کچھ گفتگو وہ پہلے دن سے کر رہے تھے اور کچھ باتیں نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور فیکٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس وقت سب کو یک جان ہو جارا چاہیے ایک ہی زبان میں بات کرنا چاہیے وہیں سیاست پنپ رہی ہے وہیں سیاست کی جا رہی ہے اور پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے سندھ یہ کہتا ہے کہ وفاق کی طرف سے وفاق یہ کہتا ہے کہ سندھ کی طرف سے یہ پوائنٹ سکورنگ جس کی بھی طرف سے ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں سوال اس سے بات کریں گے اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ ڈاکٹرز اور پولیس ان دونوں کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ اس لوکڈاؤن میں اپنی اپنے وقت کو گزارنے کے ساتھ تحتیاتی تدابیر لینی چاہیے جو مہمانان میرے ساتھ موجود ہیں وہ شیلہ رزا صاحبہ ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمائی ہے بہت شکریہ شیلہ رزا صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی کی رہنمائی ہے اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی بہت شکریہ آپ نے بھی جوئن کیا ڈاکٹر صاحبہ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں شیلہ رزا صاحبہ آپ کی طرف ہی سوال لے کر آوں گی شیلہ صاحبہ وفاق اور کئی وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اصل میں معاملہ کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہے ہیں بالخصوص علی زہدی صاحب نے بھی یہ فرمایا ابھی آج بھی اور کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں سندھ جو ہے وہ وہی راشن جو کہ وفاق کی طرف سے دیا جا رہے ہیں یا وہ پیسے جو کہ وفاق کی طرف سے دیا جا رہے ہیں وہ اپنے نام سے دے رہے ہیں بی آئی ایس پی سے دے رہے ہیں کیا واقعی میں سندھ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں شیلہ صاحبہ ایک سے ہفت سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پریگرام میں لیا دوسرے مجھے بہت ہی حیرانی ہو رہی ہے اور بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ وزراء جن کا اس وقت یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور بڑے بڑے امیر ممالک اس سرونہ کے وائرس کے آگے دھائے گئے ہیں یہ ایک ہارمونی جو ہے وہ پیدا کرتے سراجی میں کئی نظر آتے اپنے علاقوں میں نظر آتے کوئی پوزیٹیف ہمیں رسپانس کرتے اس کے بجائے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں جو ان کے مراکس تھے جہاں پر جو ہے یہ بی آئی ایس پی جس کا نام اب احساس کر دیا ہے پریگرام وہاں پہ چیزیں بٹ رہی تھیں وہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ صاحبیوں نے ہمیں بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو وہاں پہ ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور جو مراکس ہیں وہاں پہ ان کے وفاق کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ہمیں بتا چلا کہ وہاں سے پیسے غیب ہو گئے وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہزاروں کے جو نوٹ ہیں وہ جالی ہے آپ اپنا سسٹم صحیح نہیں کر سکتے آپ ہم سے کیوں انجام لگا رہے ہیں ہم تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے بی آئی ایس پی کا نام احساس سے کفالت رکھا ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں کسی بھی طرح ہمارے عوام کا بھلا ہو جائے آپ جھتلاتے رہے کہ یہ بی آئی ایس پی پریگرام نہیں ہے ہم نے نیا شروع کیا ہے اب اٹورنی جنرل گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ یہ بی آئی ایس پی پریگرام کی ایکسٹینشن ہے یہ تو ہونی تھی اور ابھی بھی تین ہزار جبکہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو اس کا ایک سسٹم تھا کہ ہر دو سال بعد یہ رقم ڈبل بھی ہوگی پھر اس کے کچھ کمپوننٹس سے وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ صحیح وسیلہ تعلیم وہ کمپوننٹس جو کہ وہ نواز شریف نے بگاڑے بی بی صاحبہ کی تصمیر کورنر میں کر دی اور ان کمپوننٹس کو مریم صاحبہ کے نام سے انٹروڈیوز کرا کے سیہت سٹارڈ وغیرہ کیا انہوں نے آکے اس سیہت سٹارڈ کو لالہرہ کر دیا انہیں بی بی صاحبہ جہے بی بی شہید سے وزیرہ آف پیپلز فارٹی کی رپرزینٹیٹیو لگی انہوں نے ان کو سیاسی پر کے اور ہٹا دیا لیکن کارڈ لالہ رہا کر دیا ہم ان کی کسی چھچوری حرکت پر نہیں بات کر رہے ہم ان کے کسی چھچورے منسٹر کے جو چھچورے سٹریٹمنٹ چلنا ہے اس وقت اس کا جواب نہیں دے رہے لیکن خدا رہا یہ آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ پاکستان کیا پوری دنیا اس وقت اس صلاحیت سے محروم ہے کہ وہ اپنی پوری آبادی کی صرف دبائی نے کہا ہے کہ پورے لوگوں کا ٹیسٹ کرو ہم نہیں کر سکتے اور اگر یہ ٹیسٹنگ شروع ہو گئی تو پورے پاکستان کیا امریکہ میں اور سب جگہ جو ہے وہ اتنی کیاپلیٹی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو ایک ہی ہمارے پاس راستہ تھا ہے اور ہوگا اندہ بھی وہ ہے سوشل ڈسپینسنگ انہوں نے جو ہے وزیر آزم نے شروع کیا یہ اور آج بھی یہ زبان استعمال ہو رہی ہے یہ وزیر آزم کے اشارے پہ ہو رہی ہے وزیر آزم نے لوگوں کو کنفیوز کیا کہ یہ ایک انفلوینڈا ہے جو کہ نزلے کی اور بخار کی دوا سے ٹیپ اٹھ راتا ہے لیکن شیلہ صاحبہ شیلہ صاحبہ آپ واقعی میں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو وزیر آزم صاحب کی تھبکی حاصل ہے اس لیے وہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کی نظر میں بلکل بلکل میں نے ابھی یہ دو چار لفظ استعمال کی مجھے ڈانٹ پڑے گی پارٹی سے لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وزیر آزم نے اور ان کے جو وزیر آزم کو بریفنگ دیتے ہیں انہوں نے ابھی تک ایک نیشنل پالیسی جو ہے کرونا کے ہاتھ نہیں لاسکی ہم نے لاؤگ ڈاؤن کی جب بات کی تھی تو ہم ساتھ دن سے کہہ رہے تھے کہ لاؤگ ڈاؤن کریں اور جب ہم نے کانسینسس کر لیا سارے اسٹیک ہولڈر کو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پی ایک پی ہو اور جب ہم نے لاؤگ ڈاؤن سے اعلان کیا تو ہم ساتھ گورنر بھی تھے ہمارے ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی تھے پردوس شمیم نقوی اور انہوں نے بیانات بھی ایجٹی کہ محسوس ہوں گے کہ ہم اس لاؤگ ڈاؤن کو سپورٹ کرتے لیکن ایک گنٹ بات وزیر آزم صاحب نے اس کو سبوٹیٹ کر دیا اور جب وہ سبوٹیٹ کر رہے تو اس لفت کا بھی ریکارڈ موجود ہے کہ تمام صوبے فورٹ طلب کر رہے تھے تو فورٹ طلب چھوٹیٹ کیا ان سے تالیاں بجوانی تھی نہیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا تھا لیکن وزیر آزم کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا ان تمام صوبوں میں لیکن الفاظ نہیں استعمال ہویا اور جھوٹ بولا گیا کہ سندھ میں کرکیوں لگا دیا گیا سارے صوبوں میں آپ کے صوبائی حکومتیں فورٹ بولا رہی تھی لیکن وزیر آزم زہر اگل رہے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سندھ نے کرکیوں لگا دیا حالانکہ ایسا نہیں تھا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سفتان بورڈر پہ تو یہ فیل ہو گئے ائرپورٹ پہ بھی انہوں نے کوئی نہیں کی ہم نے ہی پھر بات میں وہاں پہ جب ڈیسپ لگائے تو WHO نے تاریخ کی اور ہم نے پھر سکھر میں یہ کیا کہ جن کے نیگٹیف آئے تھے ان کے بھی اور جن کے پوزیٹیف آئے تھے ان کو بھی چودہ دن کا ہم نے ان کو قارنٹین کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب منتی ہو گئے لیکن انہوں نے رائی ونڈ کا بھی استعمال ہونے دیا انہوں نے ہاں ادوار بزار بھی لگنے دیا انہوں نے میلے بھی لگوائے اور آج بھی بدین میں جب گورنر صاحب پہنچے تو کچھ اس گاڑی ان کا قاپلا لے کے پہنچے اور سارا انہوں نے ایسی ایسی چردی سوشل ڈسسنسنگ کی اچھا شہل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا ایک اور بات کہنا چاہوں گی ایک اور بات کہنا چاہوں گی دیکھئے وزیر آزم نے جب کہا کہ معمولی انفلینز ہے تو ان کے گورنر نے کہا کہ جرن پانی پینے سانس کی نالی سے پیٹ میں چلا جائے گا یہ اس طرح کے فضولیات کر کے عوام کو جو ہے وہ دوسرے نیرٹیف پہ لگا دیا مجھے بتائیں پورے ملک میں کرونا سے جتنی موتے ہوئی ہیں کیا کوئی بھوک سے مرا کیا ہمارا ریلیجیس پیغام اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے اطراف سے خیال نہیں رکھیں گے لوگوں نے خیال کیا ہے لیکن آپ نے ان کو ایک انسیکیورٹی پہ لگا دیا آپ آج نتیزہ دیکھیں کہ آج وہ جو شہباز گل ہیں جو کہ نئی ملاقی وسیعت کی بنا پہ بیٹھے میں ہیں جن کی کوئی قانونی کوئی پیپر کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کا کوئی کیا ان کی زبان ہے کیا لگتا ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں نہیں واقعی جو ان کے بارے میں وہ نکالے ہوئے پروفیسر ہیں جن کی زبان تو ان کو اختیار نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت تو ہمیں ایک یونیٹی دینی ہے حاصلہ دینا ہے اچھا شہباز صاحبہ میں ذرا ڈاکٹر ماشین حامد صاحبہ کی طرف بھی جان شاہوں گے ڈاکٹر صاحبہ ایک طرف تو سندھ یہ کہہ رہا ہے شہلہ رزا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سندھ کوئی سیاست نہیں کر رہا سیاست ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے علی زہدی صاحب کی طرف سے فیصل واروڈا صاحب کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ ایس پوائنٹ ان ٹائم فیڈرل گورنمنٹ تو ماں کی طرح بھی حیف کرتی ہے تمام سب کے لیے ایک طرف وزیر آزم صاحب کوئی سیاست کی گفتگو نہیں کر رہے تو یہ وفاقی وزراء ایسی کیوں گفتگو کر رہے ہیں جس سے ایسا امید جائے کہ شاید پاکستان کی تمام پولٹیکس یا تمام لیڈرشپ اٹلیسٹ ایک پیج پہ نہیں ہے کرونا سے فائٹ میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک پلیٹفارم ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا وہ ایک بہت ایفیکٹیف پلیٹفارم ہے اور وہ نیشنل لیول کا پلیٹفارم ہے اور وہ فیکوینٹلی میٹ بھی کرتا ہے پی ایم صاحب کی سربراہی میں اور اس کے اندر چاروں وزراء آلہ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ان کے چیف سیکٹریز ہیل سیکٹریز وغیرہ تمام لوگوں کا جو ہیں انپورٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اسے میں یہ سمجھ کیونکہ اگر یہ کہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے یہ ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں ہے تو وہ بات مناسب نہیں کیونکہ یہ ایک پلیٹفارم موجود ہے جہاں تک آپ شباز گل صاحب کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے صرف گورنمنٹ کو ڈیپینڈ کیا ہے کیونکہ سم گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کمپلینٹ آئی تھی کہ پرابلی ان کو جو کٹ پروائید کی گئی تھی تو وہ جپان کی طرف سے ہمیں گفٹ ملی تھی سیون تھاوزن کٹ جس میں سے ٹوینٹی تھاوزن جو ہے کوٹے کے مطابق وہ سن جورمنٹ کو دی گئی تھی دو ہفتے کے بعد جب انہوں نے ریٹرن کی تو اس کے اوپر ضرور یہ اعتراض کیا گیا تھا شباز گل صاحب کی طرف سے کہ یہ آپ دو ہفتے پہلے اگر کوئی ان میں پرابلم تھی تو دو ہفتے پہلے بتاتے اور ویسے بھی وہ باقی تمام جگہوں پر سکسیسفولی ان کے ساتھ جو ہیں ٹیسٹ کامیابی سے ہو رہے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑی سی چیز جو مس انڈر سائننگ کی میرا ساتھ ہے انہوں نے اس کی کیریفیکیشن دی تھی کچھ میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے اور بارہل اس وقت میں سمجھ کیوں کہ سارے صوبوں کو مل کے ہم نے اقلائے عمل بنانا ہے مگر ظاہرے ہر صوبے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کمنٹمنٹ کے بعد چونکہ ان کے اپنے بہت ساری سوابیدی اختیارات ہیں اور ہر صوبے کی کنڈیشن فرق ہے ان کی سیچویشن جو ہے وہ فرق ہوتی ہے تو اس لئے آج جسا سے پرائی منیسٹر صاحب نے نیشنل کورڈینیشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ جی اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے صوبے جو ہیں وہ اپنے ڈیسیزن لے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی مختلف بھی سیتلا کرنا پڑتا ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے تو ہمیں اس کے پر کوئی اطراد نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اناف میسیج ہے جانب سائی منیسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ تمام صوبوں کی رائے کو جو ہے وہ محترم سمجھتے ہیں اور ان کے جو اختیارات ہیں اس کو وہ پوری طرح سے ریکنائز کرتے ہیں اور اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آنر کرتے ہیں رائیڈ ڈاکٹر صاحبہ اب شیلہ صاحبہ لوکڈاون کی توسیع تو کر دیئے شیلہ صاحبہ آج دو ہفتے کی ابھی تھوڑے پہلے وزیراعظم صاحب نے بھی انانس کیا کہ دو ہفتے مزید لوکڈاون کیا جائے گا لیکن شیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایت اس پوائنٹ ان ٹائم کیا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر اپنے یہ تمام مسائل پسے پش ڈال کے صرف کرونا کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ایسا رکھنا ہے جو اس اتحاد یا کرونا کے خلاف ایک سیاسی فوج بنانے کی حوالے سے وہ راستے میں آرہا ہے آڑے آرہا ہے دیکھئے رکھنا صرف پی ٹی آئی کے دماغ میں ادروائز تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سندھ میں ایم کیو ایم اور خود ان کے پی ٹی آئی کے کانسلر وغیرہ سب مل کے کام کر رہے ہیں ہم نے اس میں سوچا ہی نہیں کیونکہ کرونا نہیں دیکھے گا کہ کون کس پارٹی کا ہے اور ہم نے ڈی سی لیول پر چاروں ایسیز لیئے اور ہر ایسی کی یونین کانسل کا چیئرمن ڈیفٹی چیئرمن اور ہر یو سی میں چار وارڈ ہوتے ہیں ان کے کانسلر کے ساتھ ہر پارٹی کے لوگ لگائیں چاہے ایم کیو ایم کے لوگوں چاہے جماعت اسلامی کے لوگوں اور انہوں نے مل کر کیونکہ انہوں نے پی ٹی اے ٹی ایلی کام اور نادرہ کو روک دیا تھا ہمیں لسٹے دینے سے ہم نے ان کانسلر کے ساتھ ان والنجیر کے ساتھ مل کر علاقوں میں لسٹے بنائی ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جانا ہے اور راز بارہ بجے اس سے شروع ہوتا ہے کام اور صبح اچھے بجے تک گھروں پہ ہم راشن پہنچا رہے ہیں ڈھائی لاکھ سے زیادہ چراچی میں راشن بڑھ سکا ہے اچھا شیلال صاحبہ آپ کی طرف بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے میمبران ہیں وہ کہہ رہے ہیں راشن کی ڈسٹریبیوشن میں گربڑ ہو رہی ہے لوگوں تک جو چیز پہنچنی چاہیے ان کا حق پہنچنا چاہیے وہ غالباً نہیں پہنچ پا رہا شیلال صاحبہ اس پہ کیا کومنٹ کریں گی میں نے اب یہ سوچا ہے کہ واقعی ہمیں تصویریں ڈالنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وزیر آزم کے ساتھ ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں منسٹر اور ڈبے پہ وزیر آزم کی تصویر لگا کر اپنی پکٹر کھٹوائیں اور ہمارے ساتھ تمام پارٹیز آن گوڈ ہیں اور تمام ایک دو چھوڑ کر جو شور مچا رہی ہیں ویلچہر آرگنائزیشن جن کی وجہ سے اور برنظمی ہو رہی ہے تمام ویلچہر آرگنائزیشن آن گوڈ ہیں اور ایپ بنی وی ہے جس آرگنائزیشن کی طرف سے جتنا راشن جس سلاسے میں جا رہا ہے اس کا اپ پہ نام آ جاتا ہے تمام جو ہمارا کرونا ایمرجنسی پنڈ ہے اس کا حساب کتاب فائننس دپارٹمنٹ کی اپ ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے اور میری یہ درخواست ہے اور یہ سارے مبرنی طاقتی درخواست ہے انہوں نے کہا ہے کہ واللہ الگ الگ کام نہیں کریں سینٹرلائز ہو جائیں کیونکہ ایک ہی گھر کے مختلف لوگ اس طرح کی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ راشن کی ایک خویس ہو گئی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ جو مانگ لیتے ہیں ان کے ہاں کم از کم چھ مہینے کا راشن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں بالکل وطوق سے کہہ رہی ہوں انہوں نے اتنا جمع کر لیا ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو سینٹرلائز ایفورٹ میں شامل لے ہو نوشین صاحبہ یہ ابھی تھوڑے پہلے شہلہ رضا صاحبہ فرما رہی تھی کہ اگر کوئی رکھنا ہے پلٹیکل یونٹی میں کرونا وائرس کے خلاف تو وہ وفاقی حکومت خود ہے یہ جو رکھنے کی بات کر رہی ہے شہلہ رضا صاحبہ یہ کیا واقعی میں وفاقی حکومت کوارڈینیشن کے اندر یونٹی کے اندر رکھنا بنی ہوئی ہے اور اگر ایسا کچھ ہے یا چلیے ایسا تاثر بھی ہے چاہے وہ فالسی کیوں نہ ہو اس تاثر کو بھی زائل کرنے کے لیے کیا فیڈرل گورنمنٹ کوئی اقدامات اٹھا سکتی ہے کہ جو تھوڑی بہت شکایتیں آ رہی ہیں تھوڑی بہت ناراضگی آ رہی ہیں ان کو دور کیا جائے جی اگر دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی صوبے کو کوئی پرابلم سیز کرنی پڑ رہی ہے اگر ان کو کسی جگہ پہ کوئی سمیدیشی لگتی ہے تو یہ جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں تمام وزرائیالہ سے جب ان کی پرابلمس پوچھی جاتی ہیں یا ان کا انپوٹ لیا جاتا ہے تو وہ بہترین جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی تمام شکایات لیکن دوکٹر آپ میں جو ہے قطع کلامی کے لئے ماضیت لیکن میں صرف صوبوں کی بات نہیں کر رہی دو صوبے آپ کے پاس ہیں تیسرے صوبے کے اندر آپ لوگوں کی ایک طرح سے کوئلیجن کہہ لیجئے یا آپ لوگوں کی سپورٹ کی جماعت ہے چوتھا جو صوبہ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی میں تو ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں خواہ وہ پی ایم ایل این ہو جی ایو آئی فے ہو اے این پی ہو ایم ٹی ایم ہو پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کی بھی تو فالوئنگ ہے نا ایک سرٹن اس کو بھی تو ٹیپ کیا جا سکتا ہے جی میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی کسی قسم کی سیاست جو ہے وہ ہمارا مولکس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سیاست ہو رہی ہے گورنمنٹ کا پورا پوکس جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ببا کو نمت میں اور کس طرح سے ہم نے اپنے جو غریب طبقہ ہے ان کو جو ہے ہم نے ہر فسیلیٹی جو ہے ان کو پہنچانی ہے اور اس کے اندر آپ ابھی یہ دیکھیں گے کہ جنہیں پیپلز پارٹی کی مثال لینے کہ ابھی احساس پروگرام کے تحت جو ڈسٹیبیوشن ہوئی ہے ڈیٹولز تھاؤزن کی وہ بے نظیر انکم سپورٹ کارٹ دینے ہوئے تھے جس سے بے نظیر سائبہ کی تصویر تھی ان کارٹ کے اوپر ایشو ہوئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان پارٹیز کو بلکل بھی اس وقت کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور بلکل گرمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور اپنی اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمنٹی پارٹیز جو ہیں برشمول پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایل کیو ایم دلوستان کی جتنی ہماری پارٹیز ہیں جماعت اسلامی سب کی ریپریزنٹیشن کے ساتھ ایک پارلیمانی کمیتی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی سب اپنا انپوٹ دیتے ہیں اور ہر ایک کے انپوٹ کو جو ہے وہ بڑا سیئسلی لیا جاتا ہے اور وہاں جو سیجیشن کیے جاتے ہیں ان کو آگے پہنچایا جاتا ہے ریلیونٹ پورم پر تو میں سمجھتی اس وقت تو بلکل ایک تریقے سے کام ہو رہے ہیں ہاں انگویجوال لوگ اگر مختلف پارٹیز کے کوئی دیانات دیتے ہیں تو دیکھ نوٹ ریفلیکٹ کہ آپس میں کوئی ان کی جو ہے وہ ہم لوگ کوڈینیشن میں نہیں ہیں بلکل اس وقت میں سمجھ نہیں ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنریلی وہ آپس میں کوڈینیشن میں رائیٹ چلیے یہ تو یہ تو پوزیٹیو بات ہوگی ڈاک صاحب تینکیو سو مچ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ نے ہمیں جوئن کیا شہلہ رزی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جہاں ڈاکٹر حسن روج اور اس پی زبیر شیخ صاحب ہمیں جوئن کریں گے سیو آفر دی بریک موکہ نہیں ہے محل نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے سیاست کرنے کا اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا لیکن پھر بھی انفورچنٹلی ایسا ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اسی حوالے سے بات کر رہے تھے اب ذرا گفتگو کرتے ہیں آن گراؤنڈ وہ ہیروز جو کہ اس تمام صورتحال سے نبردازمہ ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہ فرانٹ لائن کے اوپر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بیہیو کر رہے ہیں باقی عوام کے لیے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں دوسرے وہ جو کہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دونوں کی نمائندے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر حسن عرود صاحب موجود ہیں جو کہ افکوس تمام ہیلتھ کے میٹرپولٹن کوپریشن اف اسلام آباد کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ڈاکٹر صاحب پلیجر ہاونگ یو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایس پی انڈسٹریل ایریا اسلام آباد زبیر شیخ صاحب بھی موجود ہے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے جوئن کیا پلیجر ہاونگ یو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سو سے اوپر اموات واقع ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر ساٹھ ہزار سے کچھ اوپر جو ہے ہم نے ٹیسٹ کی ہیں بائیس کروڑ ہماری آبادی ہے اس بائیس کروڑ آبادی کے اندر آپ نے صرف ساٹھ ہزار ٹیسٹ کی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پانچے ہزار کے قریب ہمارے کیسز پوزیٹیو آئیں کیا یہ فگرز بہت زیادہ ڈیفلیٹڈ نہیں ہے جیسے ہی ٹیسٹنگ بڑھتی ہے تو ان فگرز کو ایکسپنینچلی بڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں ٹیسٹ چوہے میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ایک بہت زبردست انڈیکیٹر نہیں ہو سکتا ڈیولپنگ کنٹریز میں جو فقط انڈیکیٹر ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے پریونشن ہے ٹیسٹ سے دیکھیں آپ کو سیچویشن کا اندازہ ہوگا سیچویشن کا اندازہ کر کے آپ کا اوبجیکٹیف کیا ہے آخر میں اوبجیکٹیف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپ پھر تنبیہ کریں آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں آپ لوگوں کو پریونشن کی ترہیب دیں لیکن ٹیسٹ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیس میں ایک سٹیٹس کا ضرور اندازہ ہوتا ہے ایک سیچویشن کا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ٹیسٹ آپ کو رین فورس کرتا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کتنی کامیاب جا رہی ہیں آپ نے لوگ ڈاؤن کیا پارشل کیا کلسٹرز میں کیا اور آپ کا یہ جو وبا ہے اس کے تین چار حصے ہوتی ہیں ایک پینڈیمک ہوتا ہے پوری دنیا میں اپیڈیمک ہوتا ہے اینڈیمک ہوتا ہے یعنی جب عوام میں سرائید کر جائے اور کلسٹر گروپس میں جو ہوتا ہے اب یہ نکل کے عوام میں چلا گیا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ٹیسٹ بے شک آپ کا جو سوال ہے ٹیسٹ ہمارے ہمارے کم ہوئے ہیں ایس کمپیرٹو دی پاپلیشن ریشو لیکن اگر آپ پوری دنیا کے اٹھا کے دیکھیں سٹیٹیسٹکس تو ٹیسٹ کا جو سوال اور جو ایشو ہے وہ ہر جگہ اٹھ رہا ہے سوائے ایک دو کنٹریز کے انہوں نے ساؤتھ کوریا ہے سنگپور جرمنی میں نے بھی شہد کیا اور تائیوان نے اور ہانگ کانگ نے بھی ٹیسٹ کمپیرٹیولی بہتر کی ہیں ان دو کنٹریز نے سو آپ ہمارے باہر باہر ہی وی میں بتاتا چلوں ہندوستان کے مقابلے میں ہمارے ٹیسٹ زیادہ ہیں ہم بہت بہت تو ہم بیسیکلی تو خوش ہی ہیں نا تو مقابلہ دوسری خوش ہونے کی ضرورت یہ پریشان ہو نہیں لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ آتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ لوک ڈاؤن بیسیکلی پہلا قدم ہے اس وعبا کو روکنے سے اور یہ بات ہم نے بڑی دفعہ ٹی وی پہ آپ کے ساتھ بھی کی مختلفوں اور گیس کے ساتھ بھی کی لوک ڈاؤن کو ٹوئنٹی ایٹھ اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے is this enough یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹھائیس کے بعد بھی ہمیں لوک ڈاؤن بڑھانے کی ضرورت پڑے گی پلس کچھ ایمپورٹنٹ جگہیں کھول دی جائیں گی جس سے تھوڑی بہت ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو کیا یہ وبا کے پھیلنے کی وجہ تو نہیں بنیں گے بہت اچھا سوال ہے آپ کا پہلا سوال آپ نے دو سوال کی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ is it enough I would say کہ یہ ڈیپینٹ کرے گا اٹھائیس اپریل سے امیجیٹلی دو تین دن پہلے کی سیچویشن پہ کہ ہم کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر تو گوڈ فر بیٹ گوڈ فر بیٹ نمبر آف کیسے زیادہ ہوئے ایکسپننشلی زیادہ ہوئے جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں کہا تو ہمیں بڑھانا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں اور کچھ فیکٹرز بھی ہیں ایک انوارمنٹل فیکٹر ہے ٹیمپریچر کا فیکٹر ہے پھر ہمارے کمپریٹیوی ٹیسٹ کم ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں امواد جو ہیں وہ تو ٹیسٹ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے صحیح امواد کا ریکٹ تو آپ کے پاس صحیح ہے ہندرڈ تیسٹ لیکن انفورچنٹلی بات یہ وہ آپ کو یاد ہوگا فیصل ایدھی صاحب والی ویڈیو ابھی جب پوزیٹیو کووڈ پوزیٹیو کوئی شخص نہیں آیا تو اس کی موت کو کووڈ سے ہوئی ہوئی موت ڈیکلیئر بھی نہیں کیا جاتا تو ہم تو امواد کی شرح کو بھی اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعہ میں ہمیں پتا ہوگا تو وہ تو بیسکلی کیس ریلیٹیڈ ہوئی لیکن اگر یہ جب ایک ایسی ابھی جب پہلا کیس اسلامباد میں آیا ہے تو وہ ڈیتھ ہوئی تھی اوور ڈوز ایج سے اس کو انہوں نے ریلیٹ کر دیا کرونا سے تو بات میں انویسٹیگیشن کے بات پتا چلا کہ that was not کرونا ریلیٹڈ دونوں اطراف جو ہے وہ مس انڈسٹیننگز ہو سکتی میں شیخ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی شیخ صاحب پلیس فور فرنٹ کے اوپر ہے جس طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ اس مرض سے لڑ رہے ہیں اسی طرح سے پلیس بھی اسپیشلی اسلام آباد پلیس کی میں اس لیے بات کروں گی کہ میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں تمام چیزیں آپ لوگ جب راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈونیشن دینے والوں کے ساتھ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اپنے پلیس ان دی لائن اوف فائر ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی پروٹیکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد پلیس نے اپنے لوگوں کی افسران اور ساتھی ساتھ جو پلیسمن ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کی ہیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے یہ بلکل بات روزہ روشن کی طرح یہاں ہیں ہم فرنٹ لائن پر ہیں عوام کی خدمت کی لئے ہر وقت موجود ہیں ہم نے اپنی احتیاط کے لیے آئی جی صاحب کی ایس او پی ہے کہ ہر پولیس سب سے باسک کرنے گا چاہے وہ آفس میں ہے چاہے باہر ہے چاہے لوگوں سے انٹریکشن ہے اور سینیٹائزر ہر کسی کو پروائیڈ کیا گیا اس کی پاکٹ میں سینیٹائزر ہے یہ ایک لازمی شرط ہم نے کرے کیونکہ جب ہم لوگ ٹھیک رہیں گے تو ہم ہماری عوام سے ٹیکلنگ ایسی ہوگی کہ عوام ہمیں کہے کہ ہم ایک درست ٹھیک آدمی سے مخاطب ہیں یعنی اس کو یہ والی پرابلم نہیں ہے اگر پولیس کوئی پرابلم ہونا چاہے ہوگی تو ظاہرہ ہمارا انٹریکشن عوام سے ہوگا اور دوسرا ڈسٹنس بڑا کلیئر کیا گیا کہ اگر ہم کوئی گاڑی روکتے ہیں تو اس میں ڈسٹنس ہے ہم نے دور سے اس سے بات کرنی آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کے جانے کی کیا بجاہ ہے جو بھی وجوہات ہو شکتی لوگوں کی ہیں ان کو ٹیکلنگ کرنا ہے ان کو منع کرنا ہے تو اس میں ہم فاصلہ ضرور مینٹین کر رہے ہیں اچھے شیخ صاحب ایک اور سوال ایک تو ابھی تک کا لوک ڈاؤن تھا یہ ہفتے دو ہفتے تین ہفتے گزرے لیکن اس سے آگے دو ہفتے بڑھتا ہے اس سے آگے ابھی تو اٹھائیس ایپریل تک بڑھا ہے اس سے آگے بھی بڑھتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں اس طرح بڑھتا جائے گا اور پھر شاید کمپلائنس اتنی پاسبل نہ ہو جتنی ابھی پاسبل ہے آپ یہ فوسی کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ تب بھی عوام سبر و تحمل صحیح کام لے گی یہ بڑا اچھا کوئیس ہے سائیکلاجیکل ایفیکٹ تو ہے ایک شخص جو روزارہ اس کی روزمارہ کی زندگی تھی باہر آنا جانا جاؤ پہ جانا بچوں کو سکول چھوڑنا لانا یا ایکٹیویٹی لوگوں کی ہوتی ہے وہ ساری محدود ہوگی تو سائیکلاجیکل ہر بندہ اپنے آپ کو ڈپریس فیل کر رہا ہے گھر میں بیٹھا ہے تھوڑا درہا ہے تھوڑا سہم آو ہے اس کا پیریڈ منٹین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی دس دن تک سبر کر سکتا ہے پندہ دن تک سبر کر سکتا ہے لیکن ہم بحیثیت قوم میں سمیتا ہوں یہ عظیم قوم ہے جب بھی اس پاکستان پر ایک مسئیبت پڑی ہے تو عوام نے بھرپور تعامن کیا آپ آٹھ اکتوبر قضل اللہ دیکھ لیں آپ سلاب دیکھ لیں اور ایسی ناکہانی صورتحال یا کبھی کنفرنٹیشن والی صورتحال بھی ہوئی تو تب بھی عوام نے اپنے اداروں کے ساتھ بھرپور تعامن کیا تو میں سمیتا ہوں وہ عوام انشاءاللہ پورا تعامن کریں گے سبر سے گھر میں بیٹھیں گے یہ تو بڑی بڑی پوزیٹیو بات کہ پلیس جو ہے وہ عوام کی تعریف کر رہی ہے عوام پلیس کے ساتھ کو اپریٹ کر رہی ہے لیکن ڈاکٹس آپ پاکستان کے اندر ایک سو سے زائد ڈاکٹرز کوویڈ پوزیٹیو ہو چکے یعنی کرونا وائرس سے انفیکٹ ہو چکے یہ ہمارے لیے وہ لوگ ہیں وہ اساسہ ہیں جو اس پوری جنگ کے اندر قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ان کا انفیکٹ ہونا ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اگر ہم ان کو انفیکٹ ہونے دیتے ہیں تو ہمارا پورا ہیل سسٹم کلاپس ہو جائے گا ایسی کیا کوتا ہی ہو رہی ہے ڈاکٹس آپ کہ یہ سو سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف انفیکٹ ہو گیا اصل میں اس میں درہا آپ کو سیچویشن دیکھ نہیں ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تمہیں آپ کے پہلے سوال کا جواب بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اٹھائیس تاریخ کے بعد میں ذکر کر رہا تھا پاکستان میں ٹیمپریچر بتدریج بڑھ رہا ہے یہ وائرس کا ابھی تک دیکھیں یہ وائرس ایک نیا ہے اس کے بارے میں حتمی چیز کوئی نہیں کہی جا سکتی لیکن دیکھایا گیا ہے کہ جو ہائی ٹیمپریچر ریجنز ہیں وہاں یہ وائرس پلوریفریٹ نہیں کیا سو انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اٹھائیس اپریل کے قریب جاتے ہوئے اور گرمی آ جائے گی موسم اور اس تبدیل ہو جائے گا اور کچھ انوارمنٹل فیکٹرز اور کچھ ہماری کوئی ہماری سوسائٹی میں ایمینٹی کا بھی ایلمنٹ ہے انشاءاللہ لیکن ٹاکس اب کراچی کے اندر تو اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے لیکن کراچی میں ابھی معاملات صحیح نہیں ہوئے لیکن کراچی میں اس سے دو تین چار گناہ زیادہ ریپورٹ ہو سکتے تھے اگر آپ غور کریں کراچی کے کیسز کم ہوئے ہیں اس کا ایک ڈبلنگ ٹائم ہوتا ہے چیز ہوتی ہے ایک ٹرم ہوتی ہے وہ ڈبلنگ ٹائم یعنی دو سے چار چار سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونسٹ ڈبلنگ ٹائم جب کم ہوتا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل ہونے کا ٹائم اگر زیادہ ہوتا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرونا وائرس کی سلوڈا ہو گئی ہے تو کراچی میں پھیلا ہے کیونکہ وائرس بڑا لیتھل ہے اس کی ٹاکسک ڈوز بڑی لو ہے اس کی ویرولنس بہت زیادہ ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کراچی کی میں کلپس دیکھتا ہوں وہاں ابھی بھی مطلب ایون سیاستدان ہمارے کراچی میں وہ بیٹھے ہوئے بہت بات کر رہے ہیں بہت کیجول انداز میں آئیم سوری لیکن اسی طرح جس طرح زبیر صاحب نے فرمایا شہروں میں تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن رورل ایریاز میں میں یہ پن پوائنٹ کروں گا کہ ابھی بھی کسی تقریب کے وقت یا جنازے کے وقت دو دو تین تین ہزار لوگ ہی کھٹا ہیں so that is a matter of concern رورل ایریاز بھی ہمارے ہی ہیں نا پاکستان کی ہیں اچھا ڈاکس صاحب اسلام آباد میں at this point in time کتنے cases ہیں اور کتنے شہری علاقوں میں ہیں اور کتنے دہی علاقوں کے اندر ہیں یہ division کس طرح سے ہے یہ ایسا ہے کہ اسلامباد کے جو شہری علاقے ہیں وہ sectoral areas ہیں جو cda کی municipal limits میں آتے ہیں جس میں سے cda اپنا revenue collect کرتا ہے وہ ہمارے اندر ہیں اس میں تقریباً 44 case ہیں total 131 case ابھی تک report ہوئے ہیں 131 اور شہری علاقوں میں 44 ہیں باقی 70-80 کے قریب وہ دہی علاقوں میں اچھا ڈاکس صاحب اس سوال کی طرف بھی آ جائیں کہ ہمارے 100 کے قریب 100 سے زیادہ doctors infect ہو چکے ہیں اور یہ تشفیش نہ آکے definitely کیونکہ these are the people who are fighting for the alarm as well ایسی صورتحال کے اندر ہم نے کہاں کوتاہی کی اور اس کوتاہی کو further کرنے سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں دیکھیں فقط جو چیز ہے وہ اپنی personal protection ہے ڈاکٹرز سمجھیں کہ وہ بندوق کی نالی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب اس میں جو فقط چیز ان کو بچا سکتی ہے وہ ان کا ذاتی رویہ اور personal protective equipment ہے دونوں چیزیں ہیں دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر تھوڑی سا casual attitude اپنا لے اور ہاتھ نہ دھوے جا کے اور touch کر کے پھر اپنے چیرے کو touch کرنا شروع ہو جائے تو وہ بھی اس کا ذاتی attitude بھی ہے اور definitely personal protective equipment ہمارے ڈی اے میں نے کافی personal protective equipment procure کیے procure کرنے کے بعد جو frontline doctors ہیں یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ frontline doctors ہی high risk پہ ہیں اور اس میں سے جو آپ saw کا figure کہہ رہی ہیں majority front line ہے لیکن اس میں سے کچھ non frontline doctors بھی ہیں by the way جو immediately confront نہیں جو isolation ward میں نہیں ہوں گے یا جو quarantine میں نہیں ہوں گے exactly تو personal protective equipment کا صحیح استعمال جو government کی ذمہ داری ہے کہ دے بروقت دے اس میں ایک اتاہی بلکل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہی تو آپ کے soldiers ہیں خدا نہ کرے اگر ان میں سے کوئی گھر بیٹ گیا تو پھر patients کا کیا بنے گا right right very rightly put شیخ صاحب اب بات آتی ہے اس ان خلاف ورزیوں کی جن خلاف ورزیوں کی اب بات کر رہے ہیں جنازہ ہوتا ہے جوک در جوک لوگ چلے آتے ہیں شادی ہالز بند کر دیئے ہیں فارم ہاؤسز تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے دھوم دھام سے شادی ہو جائے سادگی کی طرف تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے شیخ صاحب ایسی صورتحال سے کیسے پولیس میں بردازما ہوتی ہے کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور اگر آگے سے ادھر سے ریزیسٹنس آئے تو کیا جو ایکشن آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دن میں آپ کو پتا ہے شبرات تھی تو شبرات میں ہم مذہبی طور پر بہت زیادہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اپنے والدین کی قبرو پر پھول رکھنے کے لیے قبرو پر دعا کے لیے فاتحہ کے لیے تو ایک دفعہ یقین کرے پولیس کی بہنیں وہاں کھڑی ہوئی ہے اور تمام لوگ چھپ کر کے چلے گئے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لوگ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں عوام جو سمیدار قوم جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بالکل قبرستان میں گاڑی پاس سے گزار کے چلے گئے اور جتنے پھولوں ماں لے تھے ان کو پولیس نے چھپ کر کے آپ پھول لے دیں آج قبرستان میں جانا میں اسی طرح جو یہ عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنازے پہ شاید کو مسینڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کسی جگہ پہ کوئی جنازہ ہو گئے ہو شاید آپ نے سنوے ایک آئیات پولیٹیکل ایسا مسئلہ ہوا بھی ہے لیکن نارمل بالکل جنازے پہ لوگ نہیں آ رہے ہیں پہلے وہ انفارم کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیماری کے علاوہ بھی شہری علاقوں تو وہ جو جنازہ ہوتا ہے اس میں پانچ چھے ساتھ بچ سے زیادہ لوگ نہیں کھلے کھڑے ہو کر ملانا صاحب نمازہ جنازہ جیسے پڑھاتے ہیں اور کم لوگ آ رہے ہیں شیخ صاحب اس کے ساتھ ہی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے صرف اسلام آباد نہیں صرف شہری علاقے نہیں پوری عوام کو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلی ایک بہت بڑی پولٹیکل سکسیت ہے ان کا بیان آیا مجھے عزیب نہیں دیتا کسی کو کوٹ کروں لیکن ان کا بیان چونکہ بہت اچھا تھا تو میں کوٹ کروں گا انہوں نے کہا کرونا سے لڑنا نہیں بچنا ہے تو یہ ایک اچھی سو جائے کرونا یہ ایسی چیز نہیں ہے ہم اس سے جا جا کے لڑے اس سے جتنا ہم بچ جائیں گے گھر پہ بیٹھ جائیں گے اتنے ہی ہم بچ جائیں گے تو ایک دوسرے پر ہم احسان کر سکتے ہیں ہم اپنی ایک قوم ثابت ہوں ایسے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کو کوارڈینیشن میں فون پر بتائیں ان کو میسٹنگ کریں آپ لوگ میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح پتہ چلے گا اور لوگ اپنے گھروں میں جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا میرا پیغام ہر پروگرام میں اور آپ کی پروگرام میں خاص طور پر میرا پیغام یہ ہے کہ کرونا سے بچنا تو ہے ہی ہے ہمیں پھر ذرا جو میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس ہے وہ اپنے اردگرد اپنے نوکر اپنے سرونٹس ان کی ایکنومک کنڈیشن کا خیال رکھیں اگر حکومت کے علاوہ حکومت بنیادی ذمہ داری ضرور ہے بچنا تو آپ نے ہے کوئی چاہ رہی نہیں ہے کہ اسے بچے بغیر نکلیں اس کرائیس سے لیکن اگر ہم ان غریبوں کا خیال رکھ لیں گے تو بچت جلدی ہو جائے گی وہ باہر نہیں نکلیں گے اور نہ وہ انفیکٹ ہوں گے نہ آپ انفیکٹ ہوں گے ان کی روزی روٹی کا ذرا خیال رکھیں بالکل ڈاکٹر آسن روز زبیر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نظرین یہاں ہم کسی ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے خواہ وہ حکومت ہو خواہ وہ کوئی اور ادارہ ہو یہاں ہم سب نے مل کر لڑنا ہے اور یہاں وہ قائدعظم کے تین الفاظ بار 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 ذہن میں گونجتے ہیں اور وہ یونٹی فیتھ ان ڈسپلن ہیں یہاں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اتحاد کے ساتھ اگر ہم نہیں اس وبا سے لڑیں گے یا بچیں گے تو پھر ہم کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اتقاد رکھنا ہے کہ ایک بار پھر صبح روشن کی طرح ہمارا ایک فیوچر سامنے نظر آئے گا جہاں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے ایک بار پھر سے ایکٹیوٹی جینریٹ ہوگی اور ہمیں ڈسپلن رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے کہیں بھی کوئی بھی راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئے یا جائے وہاں ڈسپلن کے فقدان نہ ہونے دیجئے کیونکہ اس سے آپ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں اور جس شخص نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی اور اگر کسی نے ایک انسان کو نقصان پہنچایا اس نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا اسی کے ساتھ انہیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر